اس وقت جو پروپلم ہو آپ نے مجھے ادھر ہی رکھنا ہے فر ایسیم پل میں کوئی جی سمجھا رہا ہوں آپ کا کوئی سوال ہے آپ نے مجھے ادھر ہی رکھ لے جب تک آپ کا وہ کونسیپٹ وہ کنفیوزن کلیر نہ ہو سوال کرتے ہوئے مائی کو سوال کرتے ہو مائی کو بند جب تک آپ کا وہ کونسیپٹ وہ کنفیوزن کلیر نہ ہو آپ نے مجھے آگے نہیں جانے دینا this is post result class آپ لوگوں کو ہر چیز کا آئیڈیا ہے اس post result class میں بیٹھنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو کنفیوزنز جو ریزنز آف فیلیر ہماری پچھلی دفعہ ہوئی ہیں وہ نہ ہو جس جس کونسیپٹ میں جس جس ٹاپک میں جہاں جہاں پہ جو جو پروپلم آتی رہی ہے وہاں پہ آپ نے روکنا ہے آپ چاہے سارا لیکچر سوال پوچھے رہے کوئی پروپلم نہیں آپ نے اپنے آپ کو کلیر کر کے آگے چلنا ہے ٹھیک ہے جی پیٹرن کلیر ہے جی چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں لیز کا ٹاپک سٹارٹ کرنے لگے ہیں آئیے فرس سکسٹین لیز اب یہ جو لیز کا سٹینڈرڈ ہے اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے اس کو دیکھتے ہیں مقصد کی اگر بات کر رہے ہیں تو یہ جو لیز کا سٹینڈرڈ ہے اس میں رولز ہیں رولز سے براہ قوانین ہیں کس چیز کے لیے ریکنائز کرنا مہیر کرنا سب سے پہلے نا ان دو چیزوں کو الگ الگ سمجھ لیں یہ دو الگ چیزوں کی ریکنائز کا مطلب ہے کہ جس چیز کی ریکنیشن کی بات ہو رہی ہے فور ایکزمپل یہ لیز کی بات ہو رہی ہے لیز کی بات ہو رہی ہے اب ریکنیشن کا کیا مطلب ہے کہ جو سینیریو جو سیچویشن ہمارے پاس ہے کیا یہ لیز ہے ریکنائز کرنا ایڈنٹی فائی کرنا کہ ہاں یہ لیز ہے جہاں جہاں پہ جس سٹینڈرڈ میں ریکنیشن کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے ایڈنٹی فائی کرنا کہ یہ چیز فلان چیز ہے اور یہ فلان سٹینڈرڈ میں فال کرتی ہے جب میں نے یہ دیکھ لیا کہ ہاں یہ لیز ہے اب مہیرمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اکاؤنٹنگ آپ کی ہوتی ہے میرمنٹ اکاؤنٹنگ ٹیٹمنٹ ہوتی ہے آپ کی میرمنٹ پریزنٹیشن کا مطلب ہے کہ یہ فائنانشل سٹیٹمنٹ یعنی کہ بیلنس شیٹ انکم سٹیٹمنٹ اور جتنی فائنانشل سٹیٹمنٹس ہیں اس چیز نے اس چیز نے جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس کی کس کس چیز نے بیلنس شیٹ میں کہاں کہاں پہ شو ہونا ہے ڈسکلوئیرز ڈسکلوئیرز سے کیا مراد ہے ڈسکلوئیرز دوتا گیا جس کو ہم نورملی ورکنگ کہتے ہیں اس کو اگر ایک سیٹ فارمیٹ میں کیا جائے ایک سیٹ سٹینڈرڈ میں کیا جائے ایک پیکٹران ہو ایک ٹیبل ہو ٹیبلر پاہم ہو اوبصورت طریقہ ہو جو سٹینڈرڈ سجیسٹ کرتا ہے اس ورکنگ کو اگر ہم ایک پروپر طریقے میں کریں تو اس کو کہتے ہیں کیلکولیشن والے نورز دوسرے ہوتے نیریٹیو صرف ورڈنگ پور اگزمپل ری ویلیوشن میں ہم نے جی ری ویلیوشن کی اس کلاس کی کی یہ فیر ویلیو تھی یہ ہم نے اس ڈیٹ پہ اٹھائی ہم نے فلاں ویلیو سے کروایا یہ نیریٹیو ہوتا ہے دوسرا کہ میں نے ٹیبل بنا دیا ہے چار کولم چیزیں آتی جا رہی ہیں آتی جا رہی ہیں یہ کیلکولیٹیو والا تو پوپر فورمیٹ میں کرنا کہلاتا ہے ڈسکلویا تو جب ہم لیز کی بات کریں گے تو وہ کہے گا کہ جو چیز لیز ہے اس کو ایڈنٹیفائی کرو اس کی اکاونٹنگ کیٹمنٹ کرو اس کو فائنانشل سٹیٹمنٹ میں ایک صحیح جگہ پہ دکھاؤ پلس اس سے ریلیٹیڈ جو ڈسکلوئیرز ہیں وہ دکھاؤ یہ ساری بات ہیں کس چیز کی ہیں لیز کی تو دس اس کالڈ اوبجیکٹیو آف لیز کیا یہ کلیر ہے دوستو بھائیو بزرگو کلیر ہے چلیں یہ ہمارا تھا اوبجیکٹیو اپلیکیشن آف لیز کی بات کریں لیز اپلیکیشن آف لیز سے مراد اس کا جو سٹینڈرڈ ہے کہتا جی انٹیٹی مینز کمپنی کمپنی نے سٹینڈرڈ کو لگانا ہے ہر طرح کی لیز پہ ارہا ہر طرح کی لیز سے کیا مراد ہوتا ہے پھر سب لیز بھی آتی ہے فور ایکجمپل میں نے ایک گھر لے لیا لیز پہ اس گھر کے چار پورشن میں نے اس چار پورشن میں دو پورشن مزید آگے لوگوں کو رینٹ پہ دیتی اس کا مطلب ہے میں نے وہ گھر لیز پہ لیا ہے جو میں نے آگے لیز پہ دیا ہے this is called sub lease تو یہ جو سٹینڈرڈ ہے یہ لیز پلس سب لیز دونوں کے اوپر لگے گا ایکسپشنز کچھ ایکسپشنز ہیں آئیس فورٹی ون کی جتنی چیزیں ہیں اس کے اوپر آئیس یہ لیز نہیں لگے گا انٹینجیبل ایسٹس کے اوپر نہیں لیز لگے گا یہ ایک لیسٹ ہے پوری ریویڈیو فرم کونٹیکٹ کے اوپر لیز نہیں لگے گا سروس کنسیشن اگریمنٹس اور آپ نے جو ایکسپلور کرنا ہوتا ہے مینرز وغیرہ کو یہ لیسٹ آپ نے زہن میں رکھنی ہے یعنی کہ دیکھیں کچھ چیزیں تو کلیر ہیں ہمارے اسی سلیبس کا پارٹ ہے نمبر ون یہ پورٹی ون تھرٹی ایٹ افرک آئیو بھرس ففٹین ریویڈیو ان تین کو تو لازمی یاد رکھنا ہے کیونکہ یہ سلیبس کا پارٹ ہے اب یہ یاد رکھنا ہے سلیبس کا پارٹ ہے جو چیز ان میں آئے گی وہ اسی سینڈر کے حساب سے کاؤنٹ پر ہوگی پلس یہ چیز ایم سی کیوز کے لیے بھی یاد رکھنا کیا یہ کلیر ہے جی سب کلیر جی جہاں پہ جو سوال ہو وہ آپ نے لازمی کچھ آگے نہیں جانے دیں جب بتا کہ آپ کو سوال فیسر کلیر نہ کچھ ٹرمینالوجیز ہیں ان کا آنا بہت ضروری ہے ان کا کلیر کرنا بہت ضروری ہے بیسک ٹرمینالوجیز بیسیکلی جیسے کوئی بھی فیلڈ ہوتا ہے ہم نورمیلی فیلڈ کا ورڈ یوز کرتے ہیں یعنی کہ پروفیشن جیسے ڈاکٹر یہ ایک پورا پروفیشن ہے انجینئر تیکہ تیچنگ سائنس سائنٹس وغیرہ ہر ایک چیز کو جب اٹھائے گا ہر ایک پروفیشن ان میں ان کی ٹرمینالوجیز ہوتے ہیں اب ہم بات کریں اکاؤنٹنگ کی اکاؤنٹنگ میں سپیسیفک بات کریں لیز کی لیز کی کچھ تیرمینالوجیز ہیں جن کا پتہ ہونا ضروری انڈرسٹیننگ ضروری ہے سب سے پہلے لیز کیا ہے ایک کونٹیکٹ ہے یہ پارٹ افورٹ اب کونٹیکٹ ہے تو اس کا مطلب دو پارٹیز ہیں اس پارٹی نے ایسا ٹلیز پہ دینا اس پارٹی نے ایسا ٹلیز پہ لینا اب ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ایک ہی پارٹی اپنے آپ کولیس پہ دے دے دو کونٹیکٹ میں دو پارٹیز کہونا ضروری ہے اس میں کیا ہوتا ہے لیٹس ہے کہ اس کا ایسا ٹلیز ہے اس نے اس کو یوز کرنے کا جو رائٹ ہے کس کو دے دیا بی کو دے دیا ایک خاص ٹائم کے لیے اب بی کے پاس یہ جب ایسا ٹلیز آئے گا تو بی کیا کرے گا کچھ کنسیڈریشن پہ کریں جیسے ہم نورملی دیکھتے ہیں کہ ایر گاڑی آپ نے لیس پہ نکلوائی ہوئے انسٹالمنٹ کتنی انسٹالمنٹ یہ کنسیڈریشن ہے اس ایسا ٹلیز کر دیں تو جو ایسا ٹلیز کر رہا ہوتا ہے اس کو کنسیڈریشن پہ کرنی پڑتی ہے یعنی کہ ہمارے پاس دو پارٹیز ہیں پارٹی اے کے پاس ایسا ٹلیز ہے پارٹی اے نے اس کو یوز کرنے کا رائیڈ بی کو دے دیا بی نیس کے انسٹالمنٹ اب یہ ساری چیزیں جب ہم لکھ لیتے ہیں تو یہ کونٹریکٹ بن جاتا ہے this is called لیس کیا لیس کی ڈیفینیشن میں کے مسئلہ ہے جی لیس کی ڈیفینیشن میں ہو کے لیسر جیسے یہ اے تھا ہمارے کیسے میں جو اپنا ایسٹ کسی اور کو یوز کرنے کا رائیڈ دے دیتا ہے وہ لیسر ہے اور جس کو یہ رائیٹ مل جاتا ہے وہ لیسی لیسر اور لیسی جی یہاں پہ کوئی سوال ہے یہاں پہ کوئی سوال ہے نو سر چلے لیس یہ بہت اہم کونسیپٹ ہے یہ سمجھنا جیسے ہم آج سکسین پڑھ کے آئے ہوئے ہیں ہمیں پتا ہے وہاں پہ یوسفل لائف ایک ورڈ ایک ترمینالوجی یوس بیسی کیلئی یوسفل لائف بھی تک لائف ہے لائف ہے لائف کس چیز کی اس کونٹریکٹ میں جو اے نے ایسر بی کو دیا یوز کرنے کے لیے کتنے ٹائم کے لیے اس ٹائم کو کہتے ہیں وہ لیس اور یہ پیریٹ نون کینسل لیبل ہے آپ اس کو کینسل نہیں کر ست ہے پانچ سال رکھ ہے تو آپ کو یہ پانچ سال پورا کرنا ہے یہ ٹائم ہے جس میں ایک پارٹی نے دوسری پارٹی کو دے دیا یوس کرنے جس کم کہتا لیس ٹم جیس ایس سکسٹین میں یوس فور لائف اس طریقے سے لیس کے کونٹریکٹ میں جو لیس ٹم کا ورڈ ہوگا اس لائف کو بتائے گا کہ پانچ سال کے لیے دس سال کے لیے بیس سال کے لیے پچاس سال کے لیے جی لیس ٹم دوستو ساتھ ساتھ انگیج رہے نا کہیں پہ کوئی سوال ہو میں نے ہر ایک چیز explain کرنے کے بعد پوچھ سوال ہے تو بتائیں لیس ٹم کے اوپر کوئی سوال ہے نیش سال کلیر ہے سب کچھ چل آگے چلتے ہیں اس لیس ٹم ایلیٹ سے کہ یہ پانچ سال ہے اس میں نہ دو آپشن ہوتے ہیں ہمارے لیے ریلیونٹ ہے ایک آپشن ریلیونٹ کیوں کیسے لائف چینج ہو جاتی ہے پینک کے ساتھ پانچ سال کے لیے گاڑی لینا پھر اس میں ایک کلاس دلواتا ہوں ایک پوائنٹ دلواتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ میں نے تین سال مزید اس کو بڑھانا ہو یعنی کہ ٹوٹل کتنے ہو گئے آٹھ پیسد یقین ہے کہ میں اس ٹائم کو یوز کروں گا اب میرا لیس ٹام آٹھ سال ہو اور دوسرے option to terminate چونکہ یہ non cancelable period ہے تو لیس کوئی certain ہونا چاہئے کہ بھائی جو میں لیس کا agreement کر رہا ہوں میں اس کو ختم نہیں کر تو لیس ٹائم کے اگر option to extend option to terminate any question چل جی clear clear okay آگے چلتے ہیں primary period secondary period یہ 5 سال decide ہوا تا this is called primary period جو actual period اگر کوئی optional period ہوگا جس نے time بڑھا دینا جیسے یہ 3 سال تھا یہ ہے secondary period ہے کہ less certain ہونا ضروری ہے کہ اس time کو use کرنا ہے اگر less certain نہیں ہے تو بھائی آپ نے اس time کو add نہیں کرنا آپ کے لیے list time کتنی ہو جائے پاس ٹھیک اب یہ جو میں نے یہاں پہ ایک بات لکھی ہے اب سوچ کیونکہ ذہن میں سوال آنا چاہئے یہ 3 سال کے برے میں کہ یہ mention ہوگا یہ optional period mention ہوگا کہ 3 سال optional period plus willingness of less certain ہے یا نہیں ایسا نہیں کہ آپ نے assume کرنا یہ mention ہوگا question میں کہ بھائی optional period ہے کہ اس time کو utilize کرنا ہے اس time کے لیے مزید asset police پہ لینا یہ mention ہوگا آپ نے اس point کے اوپر کوئی assumption نہیں لینی یہ clear cut given ہوگا اب لیش دام کا کون شاہ جاتا ہے کم پوچھیں کوئی سوال ہے یعنی ایک main period ہے ایک optional period سوال میں mention ہوگا اور lessie کی willingness اس پہ ہوگی کہ اس نے بڑھانا ہے یا نہیں بڑھانا clear cut mention اگر اس نے رضا مندی کا ازار کی تو ہم اس کو add کر یں پانچ سال میں تین سال جو ہماری example چل رہی ہے سو میں اس کو add تھی سوال چل یہ تھا least term یہ lessie کی arrangement ہے pictorial form میں ایک lesser ہے for example میں کر لیتا ہوں جی میزان بنک limited lessie میں اپنے آپ کو بنا لیتا ہوں اجمل کان جی asset ہے اس کے پاس car اس کو use کرنے کا جو right ہے bank نے مجھے دے دیا اس نے کہ یار یہ میں نے چیز لیتا لیتا تھی میں نے یہ کار خریدی یہ کار لو یہ مجھے ملیتا کتنے ٹائم کے لیے لیت سیکھ سیون یار میں یہ کار کی example اس لیے دے اب جب مجھے یہ سات سال کے لیے asset use کرنے کا right مل گیا تو ظاہر سی بات ہے میں نے regular time پہ monthly installments کرنی ہے یعنی کہ 7 into 12 84 months میں installments دیتا رہوں گا میں consideration pay کرتا رہوں گا یہ complete arrangement ہے lease جی کلیر ہے جی لیر چلیں ٹائپ آف lease کتنی در آگے لیس ہوتی ہے پانچ لیس پانچ لیس کیا اگر میں جو کونٹیکٹ کر رہا ہوں پانچ سال کا جی سی ٹیم کے اوپر تھا کہ نون کینس لیبل پی لی فانس لیس جب میرے پاس گاڑی آئے گی تو سارے risk and reward transfer ہو جائیں گی میں اس کا ذمہ دار ہوں آپریٹنگ لیس کی بات کریں تو یہ کینس لیبل ہے اور اس میں رسک and reward transfer نہیں ہوتی آپریٹنگ لیس کیا ہوتی ہے میں جاتا ہوں کار والے کے پاس یار مجھے ایک منہ گاڑی رینٹ چیز ڈیسائیڈ ہو جہاں پہ ایک دوسرے جو ہے دونوں پارٹیاں ان پوائنٹ سے نہیں کر سکتی آپ ان کو فالو کر نا ہے اس پیری اگر آپ رینٹ پہ چیز لیتے ہیں that is called operating اس میں یہ ownership اس ہی رہتی ہے جس کی جس نے اس کو خرید ہو ہے جس نے آپ آپ کو operating گیا یہاں پہ سوال رسک اور جیسے دیکھیں آپ مارکٹ میں گئے آپ نے کار خرید اب آپ اس کے مالک بن آنر شپ رسک اور شپ کو شو کرتا ہے جب آپ نے مہینے پہ گاڑی کرائے پہ لی پچاس لاکی گاڑی ہے آپ نے دس ہزار کرائے دینا ہے مہینے پور اگزمپل یا بیس ہزار کرائے دینا ہے تو بیس ہزار کرائے دے کے آپ اس کے مالک تو نہیں بن جائیں مالک ہوں ساٹھ کس دن ہی پیٹ آز آتی سمجھ گئے جی سر جی اور سوال ٹائپ آف آنر جیسے میں نے میزان بینک کی بات کی ایک ہو تھا لیگل آنر جس نے اس ایسٹ کو پرچیز کیا میں مزان بینک کے پاس گیا جی میں نے گاڑی پر لیس کرے گا مسئلہ کوئی نہیں یہ چیزیں پوری کرو یہ ساری چیزیں مجھے سرمنٹ کرو اس کے پاس گاڑی تو نہیں کھڑی ہو نا وہ کوئی ڈیلر تھوڑی ہے اس کا شوروم تھوڑی ہے وہ مارکٹ میں جا گاڑی پرچیز کرے گا جس نے پرچیز کیا اور جو اس کو یوز کر رہا ہے جیسے میں اس کو یوز کر رہا ہوں لیس پہ لے کے ساری چیزیں بتانے کی مقصد یہ ہے کہ پتہ ہونا چاہیے آپ کو مقصد میں بھی ہوں گی مقصد میں بھی ترمینالوجی دیکھ کی کنفیوز کر سکتے اب خرید ہی ایم بی لی ہے یوز میں کر رہا ہوں بینی اٹھا رہا ہوں میں فیکچول ہوں کیا یہ بھی کلیر ہے چلیں آگے چلتے ہیں ڈیٹ یہ بہت اہم لٹرلی یہ بہت اہم ہے ایک ہوتی انسپشن ڈیٹ ایک ہوتی کومنس ڈیٹ اب میزان بینک کے پاس میں گیا ہماری ڈسکشن ہوتی رہی ہوتی رہی ہوتی رہی ہوتی رہی پھر ایک ٹائم آیا ایک ڈیٹ آئی جس کے پر ساری ٹرم سن کنڈیشن ہم اگری کر گئے اور ہمیں پتہ لگ گیا کتنا ٹائم ہے کتنے مہین ہے کتنی کست ہے یہاں پہ یعنی کہ سب چیزیں فائنل ہو جاتی ہیں انسپشن ڈیٹ پہ سرے ویلیو فائنل ہو ویلیو زین ٹرم زین کنڈیشن اکاؤنٹنگ کی بات کرو مرات میرے پاس کتنی کست کست کی ریٹ ہے کی فائن ہے ویلیو جو میں اکاؤنٹنگ میں یوز کرنی جن میں اینٹری کرنی وہ اس ڈیٹ پہ ہوں گی یہاں پہ سب فائنل ہو جاتی کمنس منٹ جب میں نے اس کو یوز کرنا سٹارٹ کرنا یہاں پہ چیزیں فائنل ہوئی جیسی فائنل ہوئی مجھے چیز ہو سکتا ہے اس ریٹ کے بعد پانچ مینے کے پر چھ مینے جیسے 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 ابھی اگر آپ ایم بی کے پاس مزان کے پاس آج سب کچھ فائنل کر لیتے ہیں اور سوزوکی کو آرڈر دے دیتے ہیں گاڑی چار مینے مارچ کو سترہ مارچ میری انسپشن ڈیٹ ہے سولہ مارچ کو مجھے گاڑی ملے گی جس دن رائٹ ٹو یوز میڈ آویلی بر جس دن مجھے کار ہینڈ آور ہوگی اس دن ہوگا سولہ مارچ چار مہینے کا ٹائم اس دن مجھے رائٹ ٹو یوز مل جائے گاڑی میرے پاس آ جائے گی اب میں نے اس دن میں نے اس دن میں اس کی ریکارڈنگ کرنی اب ہوگا کیا یا تو دونے ڈیٹس گیون ہوں گی ہمارے لئے ریلیمنٹ ہو جائے گا یہ ہم نے اس دن پہ ریکارڈنگ کرنی اگر دونے ڈیٹس نہیں ہیں اور صرف کومنسمنٹ ڈیٹ ہے تو یہ تو ایسی کلیر ہے کہ ہم نے یہاں پہ اکاؤنٹنگ کرنی اگر انسپشن ڈیٹ ہو دوسری ڈیٹ نہ ہو تو پھر ہمیں اور تو ہمارے پاس ڈیٹ کوئی ہے نہیں ڈیٹ کی انفرمیشن یہ ہے پھر ہم اسی ڈیٹ سے اکاؤنٹنگ کرنا دونوں ہو تو اس کو پریفر کرنا ہے اگر ڈیریک کومنسمنٹ ڈیٹ ہو پھر تو ویرسی کلیر کٹ ہے اگر یہ ڈیٹ نہیں اور صرف انسپشن ڈیٹ ڈیٹ ہوئی ہے تو ہم کو اس ہی ڈیٹ سے آ اکاؤنٹ پر کرنا شروع کریں گے ہم اس یہ کریں گے کہ انسپشن ڈیٹ بھی یہ کومنسمنٹ ڈیٹ بھی یہ ہے چی کیا یہ کلیر ہے یہ بری 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 امپورٹن جر سوال کرو یار دوستو تسی سوال کر 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 دوسری جار کلیر 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 دو مطلب ہون دنے یا سوڈنٹ سوڈتے نہیں سمجھ نہیں آ رہے اگر کوئی مسئلہ ہو تو ضرور سوال کریں گے ہاں ملت انٹریکٹیو سیشن کا فائدہ اٹھائے جانے نا دیں آگے جب تک ہاں جو لائف یہ بہت ہے ایکنومک لائف کیا تا فور اگزمپل فور اگزمپل فور اگزمپل جی سوزوکی کی گاڑی لیتے وہ کہتے ہیں کہ یار یہ نا پچیس سال چلتی کون کہہ رہا ہے کمپنی ایک لائف بتاتی کمپنی کی اتنے سال چلتی ایک لائف وہ ہوتی ہے جو ہمیں ہمارے ایکسپیرینس پتا ہے یہ ہے ایسٹ کی وہ لائف جو کمپنی بتا رہی یہ مجھے پتا ہے کہ نہیں یہ پچیس سال چلتی ایک نام لائف جو کمپنی نوز چیز کو بن آیا ہے وہ بتاتے ہیں کہ بھائی اس نے کتنا use ہون ہے کتنا time use ہون ہے کتنا benefit دیں ایک وہ ہے جو ایکس ملتا ہے تو یہ دو لائف ایک نام ملتا جو کمپنی بتاتی ہے اور ایک جو ہمیں اسے ہونگے تو ہم پریفر کریں گے use for life economic and useful life اور اگر دونوں ہوں گے تو اس کو چوز کریں گے اگر یہی state given ہے تو یہی ہوگا اگر useful life نہیں اور economic life ہے تو ہمارے پاس کوئی option نہیں ہے اس کو ہم سمجھیں کہ useful life یہ بھی پتا ہونا چاہیے ورنہ کیا ہوتا ہے confusion ہوتی ہے ورنہ confusion ہوتے گی آپ سوال کیسے کریں یہ تو ہمیں پتا ہی نہیں تو ہم نے ہر چیز کو lecture میں clear کرنا جی کیا یہ clear ہے چلیں یہ clear ہے یہ میری terminology is complete ہو گئی اس میں سے اگر میں دیکھوں تو جو آپ نے ذہن میں رکھ نا ہے لیس ہی لیس آر یہ کر کر کے میں پتہ لگ جائے گا لیس نمبر ون نمبر ٹو ڈیٹ نمبر تری useful life ڈیٹ لائف and لیس تم یہ تین لازمی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے ان کا مطلب کیا ہو ایک منٹ ازان اچھا جی یہ یہ جو میں ابھی بات کرنے لگ اس کو پلے باندھ دینا ہے یہ تین چیزیں جو ہیں پریزنٹ ویلیو سکیجول اور ایکس ٹیکس یہ اگر ہم نے تین کر لیے سمجھ آگے سو فیصد تو سمجھ گا کہ لیس ہو گیا یہ میری گرنٹی یہ تین پریزنٹ ویلیو سکیجول اور ایکس کیونکہ پھر میں نے آگے ہر چیز کو ان تین میں فٹ کرنا سمارٹ ورکنگ کیونکہ پوست ریزرڈ میں آپ سمارٹ ورکنگ کی کام آئے گی ورنہ دو مہینے میں آپ سلی بس کیسے ختم کر سکتے تو یہ تین اس پریزنٹ ویلیو آج ہم یہ کریں گے اس کی آپ نے ساری اگزیمپل اس میں جتنے کوسٹنز ہیں وہ آپ نے اٹمپٹ کرنے پھر اس کے بعد ہم سپیڈ پکڑیں گے پھر سکسٹین میں ہم دیکھنے لگے کہ پریزنٹ ویلیو کا کونسپٹ کیا ہے اس کی کلکولیشن کیسے سب سے پہلے پریزنٹ ویلیو ہوتی مارکیٹ ویلیو فور اگزیمپل میں نے ایک موبائل لیا آئی آئی پون ٹویل پرو میکس بڑا مہنگا سا موبائل بناتے ہیں یہ میں لیا دو لاکھ پچاس یہ میں نے لیا جی ایک نویمبر آج ڈیٹ ہے سترہ نویمبر میں دیکھو گئے یہ جو میں نے دو لاکھ جازر کر لیا تھا آج میں اس کی مارکیٹ میں جا کے ورس لگوں کتنے گئے لیٹس اگر دو لاکھ تیس دار مارکیٹ ویلیو ہوتی ہے اس دن اس کی مارکیٹ میں جائیں تو کتنی ویلیو لگے گی مجھے کتنے ملیں گے مجھے کتنے آئیں گے اب پریزن ویلیو کیا ہے مجھے ہر سال کسٹ ملنی ہے یہ تو پانچ سال میں ملتا رہے گا آج جس ڈیٹ میں میں کھڑا ہوں پس جنوری دو ہزار پندرہ فور اگز ساری ڈیٹس کے پیسے ملا کے آج کتنے پیسے بن رہے جس ڈیٹ پہ میں کھڑا ہوں اس دن ہر چیز کی ورث ملائیں تو کتنی ویلیو بنتی ہے اس کو کہتے ہیں پیزنٹ ہوئی کیا یہ پہلے پتہ یہ بات کلیر ہوئی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی فور اگز یہ درمیان والے سال نہیں ایک جنویر دوہزار پدرہ پکڑے اور دوہزار بیس اکتیس دسمبر کو مجھے اکٹھا پچاس لاکھ ملنا میں دیکھوں کہ یہ پچاس لاکھ مجھے اس دن ملنا ہے آج اس کی ویلیو کیا ہے اگر تو دیکھنا یہ نارمل سٹیٹ ہے اس دن کی مارکٹ میں جا کے ویلیو اٹھائیں گے یہ میرے پاس آج جب اس میں ٹائم انوال ہوگا اس میں ٹائم انوال ہوگا دیکھیں میں دوہزار پندرہ پہ کڑا ہوں پیسے مجھے دوہزار بیس میں ملنے ہے اس کی آج کیا ویلیو ہے اس کو ہم کرتے ہیں ڈسکاؤنٹ ڈسکاؤنٹ کرتے ہیں تو یہی مارکٹ ویلیو ہمارے پاس ڈسکاؤنٹ کرنے کے بعد آ جائے اس کو مزید آگے ڈسکس کرتے ہیں ہم نے ایسیٹ کرنا ایسیٹ لیس پہ دینا پانچ سال پہ پانچ سال پہ سال کس ملتے رہیں گی پہلی کس پہلے سال دوسری کس دوسرے سال تیسری کس تیسرے سال چوتھی کس سوتھے سال پانچ کس پانچ سال یہ میرے پاس پانچ سال میں دیکھوں گا ہر سال مجھے پیسے ملیں گے آج میرے پیسے اگر ہاتھ میں ہوں پچاس لاکھ اس کی ویلیو کچھ اور ہے جو پانچ سال بعد میرے ہاتھ میں پچاس لاکھ آئے اس کو پکڑنا ہے ٹائم کو پکڑنا ہے انٹر سٹیٹ کو پکڑنا ہے ہم نے پیسے ویلی کل ایسی اگر میں ہر سال کو دس کاؤنٹ کروں یا اگر مجھے دو الگ لگ سنیر یا مجھے صرف ایک ہی امانٹ ملنے پچاس لاکھ پانچ سال بعد یا مجھے ہر سال امانٹ ملنے دست سال ہر سال امانٹ ملنے دست سال سال تو میں ہر سال کو ڈسکاؤنٹ کر لوں گا ایک امانٹ ملنے تو ایک امانٹ کو ڈسکاؤنٹ کر لوں گا تو میرے پاس آ جائے گی پریزنٹ ویلی آج جو مجھے فیوچر میں ملتا رہے گا آج اس کی کیا ورث ہے فیوچر میں جو پیمیٹ ہونی ہیں پانچ سو ہر مہین ہر سال ہے این سے کیا مراد ٹائم کتنے سال ایک ایک پندرہ سے میں سٹارٹ کر رہا ہوں اور یہ میرے پاس ہے پانچ سال جیسے اس اگزمپل میں ہے آئی ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے ایک سال سے آگے کی قسطیں ہیں جو مجھے ہر سال دس لاک منا ہے اس کو میں نے اس دیٹ پہ لے کر آنا ہے اب یہ میرے پاس ہے جی فس جنوری فس جنوری پہ یہ سب تاہ ہوا پہلے سال کے اند پہ پانچ لاک مل گیا دوسرے سال کے اند پہ پانچ لاک مل گیا چوتس سال کے اند پہ پانچ لاک مل گیا اور پاس سال سیکن در پور ٹھیک اب میں یہاں پہ ہوں میں دیکھوں کہ یا مجھے ایک سال کے بعد پاس لاک ملے گا پھر دو سال کے بعد پاس لاک پہ تین سال کے بعد پاس لاک چار سال کے بعد پانچ لاک پانچ سال مجھے اس دیٹ پہ ہر دیٹ ہر سال جو پیسے مل رہے ہیں اس کی ویلیو چاہیے اس کے لئے پریزنٹ ویلیو نکال رہے ہیں میں کیا کروں گا اس کو یہاں پہ لے آنگا پریزنٹ ویلیو نکال ہو یہاں پہ لے آنگا یعنی کہ میں ریٹ ہے یہ ٹائم ہے یہ میرے پاس آگیا پاس سو ون پلیس پوائنٹ ون ٹین پرشنٹ ریٹ ہے مائنس پن میرے پر 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 پیشنٹ ویلیو آگئی اسی طریقے سے میں ہر سال کی پریزنٹ ویلیو نکال میں کرتا ہوں سب کو جمع تو بھائی مجھے تو ٹوٹل ملنا پچیس سو بٹ آج اس کی ویلیو کیا ہے اٹھارہ سو چھانوے دس اس مارکٹ ویلیو دس اس پر پریزنٹ ویلیو تو میں نے یہ نہیں دیکھنا کہ مجھے کتنی امانٹ ملے گی بچیس ملے گی بلکل ملے گی بھائی آج کتنی ویلیو ہو سکتے کہ میرا ایسیڈ دوزار ہو اور مجھے پریزنٹ ویلیو مل رہی ہے جو اٹھارہ سیان میں تو گھاٹے میں چلا گیا تو یہ ہم نے آج کلکولیٹ سب سے پہلے بتائیں پریزنٹ ویلیو کلکولیٹ کرنے میں اب کنفیوزن ہوگی ابھی کہانی آگے چلے گی جی چلے اب ہم دیکھتے ہیں یہ ہم نے بات ڈسکس کر لی یہ چھے سو چار پہ مجھے انٹرس پریزنٹ ویلیو کلکولیٹ کیسے کرتے میرے پاس ریگولر پیمنٹ جو ہر دفعہ پی ہونی ہے ٹائم کتن یہ یونیورسل فارمول آپ نے یاد رکھ ہے ہر ہر پریزن ویلیو کلکولیٹ کرتے ہوئے میرے پاس ایڈ وانس میں کچھ دینے کے لئے پر ایڈ پانچ لاکھ ہر سال دی نا ایک لاکھ ایڈ وانس دو ڈاؤن پیمنٹ اور ایڈ وانس پر داؤن پیمنٹ اور چلیں ایک منص کو آگے چل یہ ہے ڈاؤن پیمنٹ اس کو ایسے کرتے ہیں یہ ڈاؤن پیمنٹ ہے ایڈ وانس میرے ایڈ وانس پیمنٹ ایسے کر دی ایڈ وانس پیمنٹ یعنی جو پانچ سو کی پانچ سال کی مجھے ہر سال کی ایڈ پر نہیں ملیں گی مجھے ہر سال کے سٹارٹ پہ ملیں گی تو آج اگر میں ایک ایک پندرہ پہ کھڑاؤ تو ایک کیس تو مجھے آج مل جائے گی ایڈ وانس میں ہر سال شروع ہونے سے پہلے مجھے کس مل جائے گی ایڈ وانس اگر سال کے انٹ پہ ملے گی تو اس ہم کہیں گے ایری ایری جیسے یہ ہوگی اکتیس دسمبر کے اوپر ملا کرے گی اگر ہر سال شروع ہونے کے پہلے مجھے کس ملے گی تو اسے میں کہوں گا اگر ہر سال ختم ہونے کے بعد مجھے کس ملے گی تو اسے میں کہوں گا ایری تو مجھے ایک ڈاؤن پیمیٹ ڈاؤن پیمیٹ ایکسٹر پیمیٹ ہوتی اس کا نورمل قسطوں کے ساتھ تعلق نہیں تھا وہ آپ کو ایکسٹر پی کرنا اب ایک یہ فارمولا ہے میرے پاس اور ایک فارمولا یہ ہے میرے پاس میں نے کیا کرنا ہے یہ جو ڈاؤن پیمیٹ ہے دیکھے نا میں نے مارکٹ ویلیو نکال نی نا یا پریزنٹ ویلیو نکال نی اس کو میں نے کہا کہا تھا کہ جس ڈیٹ پہ میں کھڑا ہوں اس ڈیٹ پہ میں دیکھنا ہے کہ اگر مجھے اس ڈیٹ کے بعد آگے پیوچر میں کچھ ملتا تو اس کو میں نے ڈسکاؤنٹ کرنا ہے اگر مجھے ویلیو ہی آج ملی آج ہی تو میں نکال نی اور مجھے آج ہی ایک امونٹ ملی تو آج کی ویلیو ہی اس کی پریزنٹ ویلیو تو یہ اگر مجھے ایڈوانس کرنی اب یہ جو ہمارے پر اینویٹی فیکٹر اگر ہر لاکھ ہر سال یہ سیم رہے گی اس نے چینج نہیں ہو نا تو اس ساری انسولمنٹ کو پانچ انسولمنٹ کو ہم یہ اینویٹی فیکٹر کا فارمولا لگا کے اس کو ڈسکاؤنٹ کر سکتے ہیں ریگولر یا ریکرنگ پیمنٹ ہر سال ایک انسولمنٹ آنی اور وہ سیم اور وہ سیم ہے اگر ہر سال انسولمنٹ آنی ہے بٹ وہ سیم نہیں ہے ہر سال انسولمنٹ آنی وہ سیم نہیں ہے پہلے سال ایک سو دوسرے سال دوسرے سال تین سو چوتھے سال چار سو پانچ سال پانچ سو ہر سال کس تو آ رہی ہے دوسرے کس میں سیم کیسے ہوگی ہر سال مجھے پانچ سو کس سار اگر ریگولر پیمنٹ ہیں اور سیم فگر ہے تو اگر ریگولر پیمنٹ ہیں تو ڈسکانڈ فیکٹر یعنی کہ یونیک فگر کے اوپر اب یونیک فگر ہر سال ہو یہ پانچ سال کے انڈ پہ کوئی فگر ہو اس کے پر ہم لگائیں گے ڈسکانڈ فیکٹر اچھا اب مزی کی بات یہ میرے پاس ٹائم ہے پانچ سال میں یہاں پہ n لیتا ہوں n minus 5 اگر تو ایری ارہ پھر تو ٹھیک ہے اگر ایری ارہ پھر تو ٹھیک ہے کہ مجھے ایک سال کے بعد کس ملی پھر دوسر سال کے بعد پھر تیسے سال کے بعد پھر چوتھے سال کے بعد پھر پاتھوے سال کے بعد اگر یہ ایرہ ایک کس تو مجھے سٹارٹ میں مل گئی اس کا مطلب میرا جو over the time چیزیں گئیں مجھے first کس مل گئی تو میرا over the period جو چیزیں گئیں وہ چار قسطیں تو advance installment کے case میں N کو N minus 1 کر دوں گا N کو N minus 1 کر دوں گا یہ یاد رکھنے کیونکہ پہلی قسطہ میں نے آج ہی لے لی اس نے تو over the period میرے پاس آنا نہیں ہے future میں میرے پاس آنا نہیں ایک قسط میں آج لے کے کر وں future میں پاس کتنی آنگی پانچ میں سے چار ایک میں آج پکڑ دیں تو advance payment کے case میں N کو N minus 1 کر دیں یہ وہ فارمولہ ہے جو ہم ہر طرح کے سینریو پہ لگائیں گے اور ہماری جھولی میں present value آگے رہے گی انشاءاللہ یہ بتائیں ذرا یہ بتائیں ذرا اس پہ کچھ سوال پوچھے نہیں سکھ کلیر ہے سب سچ صحیح ہے مزا رہے ہاں جی اور لے کس آپ کو چلے جی اب اس فارمولے کو apply کرتے اب میں آپ دکھا دوں کہ ہمارے پاس پہلے میں آپ کام کرتا ہوں میں آپ یہ دکھاتا ہوں سلائٹ کے اوپر ایک سینیریو دو تین چار پانچ چھ چھ سینیریوز ہیں ہمارے پاس کتنے سینیریوز ہیں چھ یعنی کہ جب پریزنٹ ویلیو کلکولیٹ کرنے کی بات آئے گی تو چھ طریقے سے آپ کو وہ ڈیٹا دے سکتا ہے جس پہ آپ نے پریزنٹ ویلیو کلکولیٹ کرنی ہم کیا کرنا ہے ہم نے اپنا وہی یونیورشل فارمولا استعمال کرنا ہے ہر کیس پر اپلائی کریں اب مزی کی بات ابھی تو ہم نے بات کی سال کے ساب سے ہر سال یا سٹارٹ پہ پیمیٹ ہے یا اینڈ پہ پیمیٹ ہمیں پتا ہے کہ ایک سال میں کتنے مہینے ہیں کتنے سیمی مہینے ہوتے ہیں بارہ سیمی مہینے کے دو اسے یہ سال کے پارٹ منت کی بات کریں تو ایک سال کے بارہ اسے ہیں سیمی پارٹ کی بات کریں تو ایک سال کے چار سے اس کا مطلب ان ہمارے لیے سال ہوتا ہے ہم نے کیا کرنا ہم نے کیا کرنا ہم نے ان کو امنڈ کرنا ہے کیسے ڈیوائیڈ کر دے ان کو ہم نے دیکھ نا اگر میرے پاس پانچ سال ہیں تو ان ہو گیا پائی اگر میں کہوں کہ پانچ سال میں سیمی ان والز کتنے ہیں تو ہر سال کے دو حصے ہیں پانچ کو دو سے ملٹیپلائی کر دیا اگر میں کہوں یار کتنے ہیں ہر سال کے چار سے بیس اگر میں کہوں یار منتلی کتنا ہے ہر سال کے بارہ حصے تو ان کو ہم نے اگر سیمی انوال کہہ رہے تو دو سے ملٹیپلائی کر دے منتلی کہہ سال تو پانچ ہیں اگر انوال ہے تو ان کو ایک سے ملٹیپلائی کی کیونکہ سال ایک دفعات ہے سیمی انوال دو دفعہ چار دفعہ منت بارہ دفعہ تو یہ جو پانچ کی فگر ہے ان کو پانچ ہم نے کہا کہ پانچ سال اگر تو سال ہے پھر تو یہ پانچ ہی رہے گا سیمی انوال تو دو سے ملٹیپلائی ہوگا چار سے منت یہ تو بارہ سے اچھا یہی کام کرنا ریٹ کے ساتھ دیکھو اگر بارہ پرسنٹ ریٹ ہو سال کا تو منت لی ریٹ کیا ہوگا بارہ پر ڈیوائیڈ کرتے ہر مہینے کا اس کا مطلب n کو ہم ملٹیپلائی کر رہے ہیں r کو ڈیوائیڈ کر دیں تو اگر yearly basis کے علاوہ اگر monthly quarterly semi annivally کا وہ بات کرے تو جو ہم نے universal فارمولے کی بات کی آپ نے اس فارمولے کو use کرنا ہے n اور r comment کرنا اور یہی فارمولا apply کر دیں ہم ابھی کریں گے بھی صحیح ہم ابھی کریں گے بھی صحیح ہے پہلے بتائیں understanding ہو گئی understanding ہو گئی میرا وہ طریقہ نہیں کہ پہلے کرائیں پھر گریپ بنے پھر ان کو بتائیں چیزوں کو انشاءاللہ کٹھے لے چلتے سکیٹر نہیں چل جی کلیر جی اب جو یہ باتیں ہم نے کی اپلائی کر ایک سینریو میں یہ میں نے آپ کو بتا یا این کی سائنس ایڈوانس پییمنٹ میں این کی ہو جائے گا این مائنس پان ہو جائے اب ہم ایک سینریو کرتے ہیں اس کے چھے سینریو ہیں آپ نے آپ نے ہوم اسائنمنٹ کے طور پہ کرنے آپ نے ان کو اٹیمٹ کرنا ہے ایک میں آپ کر کے دیتا ہوں اگر پیمنٹ ایڈ ایڈ ایچ ایئر ہو یعنی کہ پانچ سال ہیں تو ہر سال ختم ہونے کے بعد مجھے پانچ شو کی پیمنٹ ہوگی ریٹ کیا ہے دس پرش ہم نے کہا تھا کہ ہم نے اس فارمولے کو یوز کرنا ہم نے اس فارمولے کو یوز کر سب سے پہلے ہم آتے ہیں اینویل کیلکولیشن کر ایڈ وانس یا ڈاؤن پیمنٹ نہیں کیونکہ ہر سال کے انڈ پہ صرف یہ پانچ سو کی پیمنٹ میرے پاس کوئی یہ جو پانچ سو ہے یہ سیم فگر ہیں ہر سال ہیں گ یونیک فگر بھی نہیں ہیں یہ فارمولا بچا این میرے پاس پانچ ہے میرے پاس دس ہے یہ نے اس فارمولے میں ڈیٹا پنچ کیا پانچ سو وان پلس پوائنٹ وان پرچنٹ این مائنس فائی اور ڈیوائیڈ بائی آئی تو میں اس کی پریزنڈ ویلی یہ میرے پاس آئی اب آتے ہیں سیم این ویل کے اوپر سیم این ویل جب بھی این ویل سے چینج ہوگا ہمیں این کلکولیٹ کرنا ہے این میں میں کہتا اس کے ساتھ جتنے سال کے حصے بنت کو ملٹیپلائی کرنا دس اور آر میں جتنے وہ اس سے بنت اس کو دیوائی کرنا یہ میرے پاس این اور آر امنڈ ہو گیا یہ دس اور پانچ این ایڈوانس میں کچھ نہیں ہے یونیک فگر کچھ نہیں سیم فگر جو ہر سال آنی ہے اسی میں میں آر اور امنڈ کو آر اور امنڈ کرنے کے پار ڈیٹا پانچ کرنے 500 اب آر ہوگی پانچ پر سینٹ اور این ہوگی ٹین اور یہ میرے پاس آگے پر یعنی کہ سیمی این ہو ہورٹر لی ہو ہم نے اسی فورمولے کو یوز کرنا ہے میرے پاس یہ جو چھے چھے سینریوز ہیں انشاءاللہ اس کے پریزن ویلیو آج ہے کوئی کنفیوزن نہیں ہوگی اس فورمولے کو اپلائی کرنا سیکھنا ہم کوارٹر کی بات کریں تو میرے پاس ریٹ این کو دس کو چار پر دیا 2.5 ایڈوانس پیمیٹ ہے نی یونیک پیمیٹ ہے نی یہ یہ فورمولا لگے گا ڈیٹا پنچ کے یہ دیکھیں 2.5 اور 20 کو میں یوز کر پریزن ویلیو لے پھر منتلی کیسے کلکولیٹ ہوگا 12 حصے ہیں 12 سے ملٹیپلائی کروں گا اور آر کو بار آئیس و پر ڈیوائیڈ کروں گا ایڈوانس پیمیٹ ہے نی یونیک فگر یہ یہ فارمولا لگے گا یہ دیکھیں 0.83 اور 60 یوز کیا تو یہ میرے پاس پریزن ویلیو ہی میں نے اس سنیریو کو انویلی سیمی انویلی کوارٹرلی منتلی اسی فارمولے سے حل کیا ہے کرنا کیا ہے ان اور آر کو ہر جگہ پر دیکھ ہے آپ کے پریزن ویلیو جی بتائیں جی شان پریزن ویلی کو سمجھ آئی آج کچھ بہتری ہے کچھ مزہ ہے ورکنگ چرکیں کا فائدہ لگ رہا ہے کچھ امید نظر آرہی ہے جی سر چلے اب میں آپ کو آگے دکھا دیتا ہوں ایک ایک دو سینایریو دکھا دیتا ہوں یہ پلس ایڈیشنل ڈاؤن پیمین اس کا مطلب اب ڈاؤن پیمین تو یہاں پہ آجائے گا ڈاؤن پیمین کتنے سو یہ دیکھیں ڈاؤن پیمین آگی یہ میرے پریزن ویلی کر نو آر کورٹر میں آر اور ان کورمین کن منتلی میں آر اور ان کورمین یہ ہمارا دوسرا سینریو ہے تیسر سینریو میں آتے ہیں پیمین ایڈ آف اس پیریٹ پلس ایڈیشنل پیمین ایڈ ایڈ آف ایڈ سن ایک پیمین ہے جو پانچ سال کے بعد پی ہونی صرف ایک دبعہ یونیک یونیک فگر اس کا مطلب اب ڈاؤن پیمین نہیں ہیں ریگولر پیمین ہے اور ایک یونیک پیمین ہے اب کیسے پریزنٹ ویلیو آگیا دیکھیں اس یونیک پیمین ہم نے ڈسکاؤنٹ کا فیکٹر لگا دیا اور ریگولر کے لیے لگا دیا پریزنٹ ویلیو آگی یہی آگے چلے گا این اور آر کومنٹ یہ میرے پاس این والی سیمی این والی کوارٹرلی پریزن ویلیو اگلی دیکھتے ہیں ایک تفاہ ڈسکس کروا دیتا ہوں پھر آپ نے کلکولیشن کرنی اگر سال کے شروع میں آپ کو پیمین ملیں ہمارے پاس فارمولا وہی این ایڈو 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 اور وہ پیمین ایڈو آ جائے گی کیونکہ آج میں نے لیے اس کی پریزن ویلیو اسی طریقے سے سیمی ایڈو اگر آپ اس میں این اور آر کو دیکھو تو این یہاں پہ منتھلی اپلائی ہونے کے بعد مائنس ون ہو رہا ہے اور آپ کا فارمولا یہی اپلائی ہو رہا ہے ہر سینیریو پہ اگلی سینیریو پہ چلتے ہیں ان کا ہمیں پتہ ہے کہ ایڈو 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 دیکھیں گے ڈاؤن پیمیٹ ہے ڈاؤن پیمیٹ ہے جی ایک لاگ یہ میرے پاس ہے یہ بھی ہے یہ نہیں میرے پاس دو چیزیں ہیں ایڈو میں ن مائنس ون پیمیٹ یہ پہلی انسٹال مجھے سال کے سارٹ پہ ملی اس لئے تو میں ن کو مائنس پھن کی اب آگے ن اور آر کو ایڈجس کرتے جائیں گے میرے پاس ہر سینیریو کی پریزیو آ جائے گی سینی اینوال کوارٹر منتلی لوجک ہم نے سمجھ چھتے سینیریو پہ چلتے ہیں start of each year and minus one کن plus additional payment ہے and of least time یہ مجھے end of least time کرنی ہے ایڈوانس payment بھی ہے یونی ریگولر payments بھی ہے یونی پیمیٹ بھی اس کا ملک تین وں لگ رہے ہیں اوکے این کو ن منس one کیا اگر آپ دیکھو یہ وہ ہے جو ایڈوانس انسٹالمنٹ ملی یہ وہ جو least term کے ایک دفعہ پی ہونے اور ہم نے اس فارمولی کو پلائی کیا یہ ایڈوانس پیمیٹ یہ آگیا پائنس یونی فگر یہ آگیا جو سو کے اوپر لگے گا اور ریگولر پیمیٹ چار کیونکہ ن منس ون کر دیا ہم کا فارمولا یونی ورسل ان چھ سینریوز کے علاوہ پریزنٹ ویلیو کا سینریو نہیں ہو سکتا یہ چھ سیچویشنز ہیں جس میں جو آپ کو کسنز میں آئیں گی یہی ہوں گی انہی میں سے ایک ہوگی اسی لیے ان چھ سیچویشنز کو چاہے وہ انویلی ہو چاہے وہ سیمی انویلی ہو چاہے وہ منتلی ہو آپ بھول کے پی لیں آپ کا مسئلہ ہو جائے گا چاہے جو مرضی لیز کا سوال ہو ہم اس فارمولے کو اپلائی کریں گے اور یہ جو ایڈوانس ڈان پیمنٹ اور انڈ پر یونیک فگر یا ریگلر پیمنٹ ان کو یوز کر منتلی 24 سیچویشن جو آ سکتی ہیں جو میں نے چھ سنیریز میں امبیڈ کی ہیں یہ آپ نے چھ کی چھ اٹیمٹ کرنی ہے گھر میں تاکہ آپ پیزنٹ ویلیو کو گر کر سکھیں جی پرفیکٹ ہو گیا دوستو مائک آپ کے اوپن ہے انٹریکٹیو آپ مطلب مائک جب یہ ٹرائلز پہ بھی جانے ہیں پھر ان کو یہ نہ نہ لگ ہے کہ بھائی تیچر ہی بول دار اندر ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا سر جی چلنج پرفیکٹ ہو گیا ہاں جو چل انشاءاللہ پھر کل ملتے ہیں اگر کوئی سوال نہیں ہے تو پھر اس کو کلوز کرتے ہیں اگر کوئی سوال ہے تو پوچھیں نہیں سوال تو کوئی نہیں ہے ٹھیک ہو گیا لیاکت بھئی آپ چل لیاکت بھئی ٹائپ ایک پہ ہیں جی سر کوئی پیس نہیں چل سبر دست ہو گیا ٹھیک ہے انشاءاللہ ملاقات تو ہوتی ہے کل السلام علیکم یہ چھے سینریو کر کہ سل